السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے سامنے غسل کے متعلق بیان کیا جائے گا کہ غسل کے فرائز کیا کیا ہیں احناف اور شوافے کے نزدیک تو سب سے پہلے احناف کے نزدیک بیان کریں گے حنفیوں کے نزدیک غسل میں تین چیزیں فرض ہیں اکلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا اور نمبر تین تمام ظاہری بدن پر سر سے پاؤں تک پانی بہانا تو یہ تین فرض ہیں غسل کے حنفیوں کے نزدیک اور رہا شافعی حضرات تو ان کے نزدیک غسل کے دو فرض ہیں نمبر ایک نیت کرنا اب نیت میں ان کے نزدیک کیا کیا الفاظ کہنا ہے جسے نویتو رفع الجنابت نویتو رفع الحز نویتو رفع النفاس نویتو رفع الحدس نویتو تہارتا ان الحدس نویتو اداال غسل نویتو ادافرزل غسل نویتو نویتو الغسل لجنابت تو ان الفاظوں کے ساتھ نیت کرنی ہے کسی بھی الفاظ کے ساتھ آپ نیت کر لیں پھر ہے نمبر دو پر کیا ہے نمبر دو پر ہے پورے بدن پر پانی بہانا اب اس میں ظاہری پورے بدن پر پانی بہانا یہاں تک کے ناخون اور ان کے نیچے وگرہ ہر جگہ پانی بہانا یہ فرض ہے احناف اور شعف دونوں کے نزدیک گسل کے فرض کیا ہے وہ بیان کر دی گا ہے اب انشاءاللہ آگے مزید معلومت آپ کو دی جائے گی اور سواب کی نیت سے اس کو شیئر وگرہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ